اس حبہ کا معاملہ جو ہے وہ ایک بہت ہی ہمارے قومی سطح پہ جو ہے وہ ایک ایسا ایشو بنا ہوا ہے کہ ہر پاکستانی کا جو ہے وہ اس بارے میں بہت ہی جذباتی لگاؤ ہے ہر کوئی جو ہے وہ غمزدہ بھی ہے اور افسوس بھی ہے کہ کس طرح سے انہیں ایک بہت لمبار سا چیسی سال کے لیے جو ہے وہ قید کر دیا گیا ہے اور پچھلے دنوں جو ان کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ نے ان سے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات کا جو احوال جو ہے وہ سامنے آیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یورپ اور وہ لوگ جو انسانی حقوق کی جو ہے وہ بڑی بلند باگ باتیں کرتے ہیں اور بڑے دعوے کرتے ہیں انہیں شرم آنی چاہیے ان حقائق کو جو ہے وہ جاننے کے بعد کہ یہ انسانی حقوق ہے کہ وہ وہاں پہ اپنے ملک میں ایک بے گناہ جو ہے وہ خاتون کو جو ہے وہ اس طرح سے نہ صرف انہوں نے غلط سزا دی ہوئی ہے بلکہ اس کو رکھا کے نالات میں ہے تو اس کے اوپر بھی یہ اتفاق رائے ہوا ہے کہ جو سنجیدہ کوششیں پہلے سے حکومت جو ہے وہ کر رہی ہے ان میں اور جو ہے وہ بہتری لائی جائے اور حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اپیل یا خط جو ہے وہ بھی لکھے اور اس معاملے کو اس طرح سے جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے اور خاص طور پر امریکن حکومت کے سامنے جو ہے یہ اٹھایا جائے اور ان لوگوں کو بھی جو کانگریسمن جو ہے وہ پاکستان کے خلاف تو دسکت کر کر کے بھیجتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا وہاں پہ وہ ہو گیا تو ان کو بھی توجہ دلائی جائے کہ یہ یہ کس طرح سے جو ہے وہاں پہ یہ ظلم اور جو ہے وہ زیادتی ہو رہا ہے اسی طرح سے ہمارے ٹیل پی کے دوستوں کا پیٹرولیم کی قیمتوں میں جو ہے وہ کمی لانے کا جو ہے وہ مطالبہ تھا یہ بھی ایک عوامی مطالبے کی ہی جو ہے وہ شکر رکھتا ہے اور ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ عام آدمی کو غریب آدمی کو جا وہ رلیح ملنا چاہیے تو ان دوستوں کی ان مذاکرات میں میرے ساتھ ہمارے فیڈرل منسٹر یاد صادق صاحب اور کل پھر جناب عصاق دار صاحب نے بھی جو ہے وہ ہماری مدد کی اور انہوں نے ہمارے ان دوستوں کو جو ہے وہ وہ تمام طریقہ کار جس طرح سے پیٹرولیم کی قیمتوں میں مقرر ہوتی ہیں وہ سارا ان کے سامنے رکھا اور انہوں نے یہ یقین دہانی کروائی کہ انشاءاللہ تعالی انہوں نے پہلے بھی برپور کوشش کر کے جو ہے وہ پیٹرولیم کی قیمتوں میں وہ واضح کمی جو ہے وہ لے کے آئے ہیں تو انہوں نے مزید جو آنے والے جو ادوار یعنی جو ہر پندرہ دن کے بعد جو ہے وہ ہوتی ہے تو انہوں نے یقین دلایا کہ انشاءاللہ تعالی اس میں وہ کوشش کریں گے اور انشاءاللہ تعالی مدد کرے گا تو واضح کمی جو ہے وہ لے کے آئے ہیں اور میں ان احباب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے عساق دار صاحب کی یقین دہانی کے اوپر جو ہے وہ اتفاق کیا اور اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ یقین کیا تو میں اس مریلے پہ جو یہ ٹی ایل پی کے زومہ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جنہوں نے یہ ساری کاروائی کو تین چار دن جو ہے وہ بہت ہی تدبر سے اور ایک آمن اور جو ہے وہ ایک قومی معاملے کو جو ہے وہ اس انداز سے کہ یہ پر امن طریقے سے جو ہے وہ معاملات ریزال ہوں تو انہوں نے جو ہے وہ اس میں بڑا توابن کیا کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ جو پہلی حکومت تھی وہ امن جو تھی تو اس کے وقت میں جو ہے وہ انہی مرنوں کے اوپر جب آپس میں بیٹھ کے بات ہو رہی تھی تو معاملات کو جب بہتر انداز سے جو ہے وہ ہینڈل نہ کیا گیا تو اس کے بعد پھر بڑا نقصان ہوا دونوں طرف سے جو ہے وہ جانی نقصان بھی ہوا اور مالی نقصان بھی ہوا اور ملک میں بدمنی کا ایک جو ہے وہ دور بھی جو ہے وہ آیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان دوستوں کا تدبر ہے ان کی معاملہ فہمی ہے کہ انہوں نے ہماری اس بات کو سمجھا اور اس معاملے کو جو ہے وہ پر امن طریقے سے ریزال کرنے کی اور اپنے احتجاج کو جو ہے وہ اس معایدے کی شکل میں جو ہے وہ مختم کرنے کی جو ہے وہ حامی بھری اور ہم نے بھی اور میرے ساتھ جو ہمارے دوسرے صاحبان تھے تو ہم نے بھی خلوص لیت سے جو ہے وہ کوشش کی کہ ہم ان کے جذبات کو سمجھے ان کے خلوص کو سمجھے کیونکہ بنیادی طور پہ ان کا جو زور ہے وہ کسی دنیا بھی مسئلے پہ نہیں ہے باقی چیزیں زمنن ہیں بنیادی طور پہ ان کا جو ہے وہ نموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیرے دار ہیں یہ چوکی دار ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ہر طرح سے جو ہے وہ انہوں نے زور بھی دیا اور ہم نے بھی ان کے اس خلوص کو اور ان کے اس ایمانی جذبے کو برپور طریقے سے سمجھا بھی ہے اور ہماری یہ برپور ہمارا ارادہ ہے کہ یہ ایک نیک کام ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی نموس اور ان کا نموس رسالت کا جو تحفظ ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے ہمیں یہ حمد دے ساری طاقت اور توفیق جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی وجہ سے ہے کہ ہم اس میں جو ہے وہ کامیاب ہوں اور میں اس مرحلے پہ جو ٹی ایل پی کی مزل سے شورا ہے جس نے ہمارے ساتھ جو ہمارے درمیان جو معاملات تیہ ہوئے تو اس کی انہوں نے منظوری دی اور جو امیر ہیں ٹی ایل پی کے جناب سعید حسین رجوی صاحب تو میں ان کا بھی ذاتی طور پر ان کا جو ہے وہ شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس سارے معاملے کو جو ہے وہ پر امن طریقے سے اور فہام و تفہیم کے جذبے کو جو ہے وہ مدنظر رکھتے ہوئے سامنے رکھتے ہوئے جو ہے اس معاملے کو جو ہے وہ رضاق کیا بہت شکریہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین آہ الحمدللہ آج یہاں پر ہم ایک پر امن ماحول میں بیٹے ہیں اور جو مارچ باعث تاریخ کو کراچی سے مزارک آیت سے نکلا اور جس کو الحمدللہ بہت زیادہ عوامی پذیرائی ملی یعنی ہر دس پندرہ کلومیٹر بعد اس کا عظیم شان استقبال کیا گیا اور وہ اپنے جو مخصوص راستے تھے اس سے ہوتا ہوا لاہور پہنچا پھر لاہور سے جو دوسرا مرحلہ آہ جیلم تک پہنچا الحمدللہ تاریخ الابیق نے اپنے جو مطالبات حکومت وقت کے سامنے رکھے تھے تو جس میں جو میں مطالبوں میں سب سے پہلے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم وہ خطو نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے تھے تو اور جو اس ملک میں غریب عوام کے لیے جو پرسر آواز تھی تو ہماری الحمدللہ پورے تحریک کی اور بالخصوص جو ہمارے امیر محترم ہے حضرت قبلہ حافظ سعید حسین رضوی حافظ اللہ ان کا یہ دلی خواہشتہ اور وہ مسلسل اس لگن میں اور اس محنت میں لگے دے کہ کسی طریقے سے ہم اس اپنے غریب ہو ہم کو ریلیف دے اور جو ملک میں حالیہ شدید گستاخیہ ہوئی ہے اس کی رکتام ہو تو اس سلسلہ میں الحمدللہ ہم نے ایک پرامن طریقے سے مارچ کیا جو کہ اتنے طویل راستے میں الحمدللہ کہیں ایک جگہ پر بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ جہاں پر کوئی ناخشکوار واقعہ پیش آیا ہو یا کسی جگہ پر کوئی زبردستی کی گئی ہو یا کسی جگہ پر اس طرح کی بلکہ الحمدللہ جہاں پر ٹول پلازے آ گئے تو وہ بھی ادا کیے گئے اس کی جو ہے نا وہ یعنی اس طرح پرامن طریقے سے شاید پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی تو اس وقت جب آپ نکلے تو آپ نے یہ جو مسائل تھے یہ سامنے رکھے تھے بالخصوص اس میں جو ہماری بہن افیاء صدیقی کی حوالے سے تو گجرامالہ سے آگے حکومت وقت نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا اور ہمارے مذاکرات شروع ہوئے پھر الحمدللہ جب ہم یہاں پہ محترم جناب رانہ صنع اللہ صاحب اور محترم سردار آیہ صادق صاحب اور عصاق دار صاحب اور یہاں پہ جو ہم نے الحمدللہ ان کے سامنے اپنی مطالبات رکھے تو یا اپنی بہن افیاء صدیقی کے حوالے سے تھے یا وہ مطالبات جو کہ غریب عوام کے لیے اور یہ جو کمرتوڑ مہنگائی ہے پیٹرولی مسنوعات کی قیمتیں جو اس وقت بہت زیادہ ہے تو اس حوالے سے الحمدللہ جو بات چیت ہوئی تو میں انتہائی مشکور ہوں کہ بغیر کسی تصادم کے بغیر کسی اس طرح کی ماحول کے الحمدللہ پرامن طریقے سے یہ ہماری بات چیت جو ہے وہ مطالبات حکومت نے مان لیے اور سب سے جو بہتر بات وہ یہ ہے کہ جو شاید جو پرانی روایات تھی اس طرح کہ پرامن جلوسوں پر اور پرامن احتجاج پر جس طرح ظلم ہوا جس طرح تشدد ہوا بالخصوص تحریک لبیک پاکستان جس کی تاریخ الحمدللہ پرامن ہے اور اس پر کس طریقے سے تشدد ہوا تو شاید لوگ سمجھ رہے تھے کہ اس حکومت میں بھی اس طرح کے واقعات شاید پیش آنے والے ہیں لیکن میں خصوصی طور پر رانہ سنواللہ صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے عوام کے اور اپنی جو ملک ہے اس کے حالات کو سمجھتے ہوئیں اور اس کا ادراک کرتے ہوئیں اور اتنے بڑے کراؤڈ اور اتنے بڑے اللہ کو لوگوں کی جذبات کی قدر کرتے ہوئیں ہمارے مطالبات الحمدللہ وہ مان لیے امید یہی کرتے ہیں کہ صاحب کا جو کچھ تلخ تجربات ہے وہ انشاءاللہ پھر سے نہیں دور آئے جائیں گے اور جو ان سے انشاءاللہ جو مطالبات جس پر باتچیت ہوئی ہے امید انشاءاللہ کہ اس پر منوان عمل کیا جائے گا اور جو اس ملک کی سالمیت جو کہ ہم سب کو عزیز ہے قرار رکھنا جو کہ ہم سب کا اور اس ملک میں غریب کو اس کی جو ہے نا وہ زندگی آسان کرنا جو کہ تحریک لبائک کا منشور بھی ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ان میں ان امور میں مل کر انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے تو میں رانا صلی اللہ صاحب آپ کا اور آیا صادق صاحب کا اسی طرح اسحاق دار صاحب کا سب کا تعدل سے انشاءاللہ شکریہ دا کرتے ہیں بالخصوص جو آپ نے بین آفیہ صدیقی کی حوالے سے اپنی جذبات کا اظہار کیا اور اسی وقت ایک پورے مسلمانوں کے دل کی آواز ہے تو اسی میں انشاءاللہ جو تحریک لبائک کی ہمارے بابا جی نے شروع دن سے جو اس مطالبے کو اور اس بات کو ہر فورم پر اٹھایا تو امید ہے انشاءاللہ کہ اسی میں ایک بہتر انتظامات اور اقدامات ہوں گی اللہ کریم جللہ جلالہ تمام احباب کو جنہوں نے اس پورا منفضہ کو قائم رکھنے میں کوشش کی جزائے خیر دیں اور پھر خصوص ہمارے امیر محترم جس کے پاس ہم یہ سب کچھ لے کے گئے اور انہوں نے آگے جا کر اس کو تسلیم کر لیا اور کہاں کہ بلکل ہم چاہتے ہیں کہ پورا منطریقے سے کبھی بھی ہم نے تشدد کا راستہ نہیں اپنایا تو اور پھر ان کارکنان کا جو اس دن سے چلے ہیں اور آج تک ہے اور پورا استقامت کے ساتھ اللہ کریم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب بھی ہم تھے جل سے مشکول دوشنا اچھا اپنا ہر گھر سو ٹی ایل پی او قصیل داکہ رانہ سناولا ٹی ایل پی کے رہنما کے ہمرا نیوز کانفرنس کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ نامو سے رسالت ہر مسلمان کے امان کا حصہ ہے ٹی ایل پی سے ہماری گفتگو جاری تھی ٹی ایل پی کے تحافظات نامو سے رسالت کے حوالے سے ہی تھے اتفاق کے رائے سے ایک طریقے کار پر پہنچ گئے ہیں